سورہ اطوبہ کا آغاز بغیر بسم اللہ کے ہوتا ہے اس کے حوالے سے مختلف چیزیں امام کے اندر مشہور ہیں لیکن جو بات صحیح سنت سے ثابت ہے وہ سیدنا علی کا قول ہے المستدرق للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ سورہ اطوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا ہے کہ سورہ اطوبہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ننگی تلوار ہے مشرقین عرب کے اوپر عذاب کی صورت میں یہ قرآن کی سورہ نازل ہوئی اور بسم اللہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے تو بسم اللہ کیسے اس صورت کے سٹارٹ میں ہو سکتی تھی یہ بات بالکل ٹھیک ہے